اب ان کی چوائس ہے یہ ان کی مردی ہے چاہے تو پاکستانیوں کی دعوت قبول کریں انہوں سے سب سے پہلے نمبر پر جوید افریدی ہے پشاور ظلمی کا مالک اس نے بھی دعوت دے دی ہے چاہے تو یہ شاہی مہمان بن کر جائیں جس طریقے بھی اس سے بھی جائیں اللہ تعالی نے ان کو قبول کر لیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بزرگ یہ بابا جی کتنے ہی خوش نصیب ہیں کتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گے اللہ تعالی نے ایسا قبول کیا ایسا قبول کیا کہ اب یہ بار بار عمرہ کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں حج کے لیے بھی جا سکتے ہیں محمد بن سلبان کے جو مشیر ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ جو ہے یہ پیغام لکھا کہ کوئی ہے جو ان کے متعلق مجھے بتائے کوئی ہے جو اس پر جو ہے اس شخص کے متعلق اس بزرگ کے متعلق مجھے بتلائے تو یہ کافی لوگوں نے ویڈیوز ان پر بنائیں اور اب وہاں تک پہنچ چکی ہے ان قریب یہ شاہی مہمان بننے والے ہیں شاہی مہمان بن کر حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالی نے ان کو قبول کر لیا اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ کرکٹ جو ہے پی ایس ایل اس کی ایک ٹیم ہے پشافر ظلمی اس کے مالک جعوید افاریدی اس نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ اگر بابا جی ہماری طرف سے حج کے لیے جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تو خیر یہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ان کو دکھلا دیا نہ ان کے پاس موبائل تھا نہ کچھ تھا بس ایک سادگی اس وجہ سے یہ سادگی بھی کیسی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجموعین سے ان کی مشابت ہے ان جیسا ان کا لباس ہے صرف لباس ان سے ملتا جلتا ہے دنیا ان پر ٹوٹ پڑی اب پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے اب بھی مسلمان بڑی محبت کرتے ہیں جو مسلمان نبی کے صحابہ سے کے لباس مشابت اختیار کرنے والے سے اتنا پیار کر رہے ہیں سوچیں وہ نبی سے کتنا پیار کر رہے ہوں گے تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں بابا جی بلوچستان کے رہنے والے ہیں عبدالقادر ان کا نام ہے اور جن حالات کے اندر یہ عمرہ کرنے کے لیے یہ قابل ستائش ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے پندرہ سال کا عرصہ بکریاں لوگوں کی چراتے رہے سال کا تین سال چار ہزار پانچ ہزار جمع کیا کرتے کرتے جو ہے وہ اتنی جمع پونجی جو ہے ان کے پاس ہو گئی کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے جا سکے پوری زندگی کی جمع پونجی انہوں نے لگائی اور اس کے دریئے پھر یہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تجارت کی پندرہ سال کی محنت اور یہ پھر جو ہے وہ کہیں جا کر عمرے کے پیسے بنے اور یہ اب عمرہ کرنے کے لیے گئے وہاں ان کی کسی نے ویڈیو بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہو عزتوں سے بخشا اور اب یہ شاہی مہمان بن کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب ان کی چوائس ہے یہ ان کی مردی ہے چاہے تو پاکستانیوں کی دعوت قبول کریں انہوں سے سب سے پہلے نمبر پر جویدہ فریدی ہے پشاور ظلمی کا والک اس نے بھی دعوت دے دی ہے چاہے تو یہ شاہی مہمان بن کر جائیں جس طریقے بھی اس سے بھی جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا ہے تو ان کی جتنی بھی کہانی ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے صادقی جتنی صادقی ہم اختیار کریں گے لباس کے اندر رہن سہن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں اترے ہی محبوب ہوں گے دیکھیں رہن سہن کے اندر لباس کے اندر تھوڑی سی جو ہے انہوں نے صادقی اختیار کی معمولی سی مشابت جو ہے وہ صحابہ کی طرح نہیں صحابہ کے لباس کی طرح لباس جو ہے وہ پینا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا عزتوں سے نوازا میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے رہن سہن کے اندر اپنے لباس کے اندر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ صادقی اختیار کریں تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی امید ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور سب سے اہم بات چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ